موسیقی آپ تمام ناظرین کا ٹی نائن ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے آج 6 فبروری ایک عظیم مجاہد آزادی اور بھارت کی تقسیم کے مخالف اور متحدہ بھارت کے حامی رہنما بھارت رتن خان عبدالغفار خان جو سرحدی گاندھی کے نام سے جانے جاتے تھے ان کا یوم پیدائش ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کو ہندوستان کا شہری نا ہوتے ہوئے بھی پہلی بار کسی غیر ملکی کو ملک کا سب سے بڑا عزاز بھارت رتن سے نوازا گیا آئیے ہم جانتے ہیں اس عظیم رہنما کی حالت زندگی اور آزادی ہند کے لیے ان کی خدمات خان عبدالغفار خان محمد زی خبیلے کے پختونوں میں سے ہے وہ آتمان زی گاؤں میں اٹھارہ سو نوود اسوی میں پیدا ہوئے ان کے والد بحرام خان خوانین اور زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہیں انگریز آفیسروں میں عزت الرسوخ حاصل تھا آپ انیس سو انیس میں رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے ذریعے سیاست میں داخل ہوئے اور چھے ماہ خید کاٹی انیس سو بیس اسوی میں ہجرت تحریک میں شریک ہو کر افغانستان گئے مگر تحریک ناکام ہونے کے سبب واپس آگئے انیس سو اکیس اسوی میں آپ نے اپنے گاؤں آتمان زی میں ایک دینی مدرسہ خائم کر کے اسے خام پرستی کے نقطے نگاہ سے چلانا شروع گیا انگریز کے چیف کمیشنر سرجان میزی نے ان کے والد کو بلا کر مدرسہ بند کرنے کے لئے کہا کیونکہ وہاں انگریزوں کے خلاف تعلیم دی چاہتی تھی باوجود اس کے مدرسہ چلتا رہا جس پر ناراض ہو کر انگریزوں نے انہیں زمانت داخل کرنے کے لئے کہا انیس سو اکیس اسوی میں بھی انہوں نے خلافت تحریک میں حصہ لیا اور تین سال سزا بھگ دی انیس سو چوبیس اسوی میں جیل سے نکلے اور مسلمانوں میں غلط رسوم کے خاتمے کے لئے انجومہ نے اصلاح افغان خائم کی انیس سو چوبیس اسوی میں سب کارکنوں کے ہمراہ کلکتہ میں کانگریز کے اجلاس میں شریک ہوئے انیس سو انتیس اسوی میں آل انڈیا کانگریز کے اجلاس منقض لاہر میں حصہ لیا انیس سو تیس اسوی میں انہوں نے خدای خدمتگار تحریک شروع کی جسے سرخ پوش تحریک بھی کہا گیا انیس سو تیس اسوی میں گاندی جی نے ستی اگرہ کی تحریک شروع کی تو عبدالغفر خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ صوبائی کانگریز کمیٹی کے تحت شاہی باغ پشاور میں کانگریز کے پروگرام نمک کا خانون توڑنے میں حصہ لیا تیس اپریل انیس سو تیس اسوی کو خان عبدالغفر خان کو گرفتار کر کے جیل بھیز دیا گیا دس مارچ انیس سو اکتیس کو گاندی آرون معاہدہ ہوا دوسرے سیاسی خیدیوں کو آزاد کر لیا گیا لیکن خان عبدالغفر خان کو نہ چھوڑا گیا جس پر گاندی جی نے لارڈ آرون سے ملاقات کر کے کہا کہ اگر بادشاہ خان کو نہ چھوڑا گیا تو وہ معاہدہ ختم کر کے جیل جانے کو تیار ہو جائیں گے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ گاندی جی کی نظر میں خان عبدالغفر خان کی کتنی اہمیت وہ محبت تھی انیس سو بیس اسوی کے آخر میں بترین ہوتے حالات میں انہوں نے مہتمہ گاندی اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ الہاق کر دیا جو اس وقت ادم تشدد کی سب سے بڑی ہامی جماعت تصور کی جاتی تھی یہی سے وہ سرحدی گاندی کے نام سے مشہور ہوئے یہ الہاق انیس سو سنتالیس اسوی میں آزادی تک خائم کر دیا جنوبی ایشیا کی آزادی کے بعد خان عبدالغفر خان کو امن کے نوبل انام کے لیے بھی نامزد کیا گیا انیس سو ساٹھ اسوی اور انیس سو ستر اسوی کا درمیانی عرصہ خان عبدالغفر خان نے جیلوں اور جلاوتنی میں گزارا انیس سو ستیس سی اسوی میں آپ پہلے شخص تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے کے بوجود بھارت رتن آوارڈ سے نوازا گیا جو سب سے عظیم بھارتی سیویل آوارڈ ہے چار جولائی انیس سو ستیس سی اسوی کو انڈیا کے دورے کے دوران دہلی میں اچانک غفر خان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ پچاس روز سکرات کی کیفیز سے دوچار رہنے کے بعد پاکستان واپس لائے گئے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں ستانوے برس کی عمر میں بیس جنوری انیس سو اٹھیس سی اسوی کو اس عظیم خون پرست رہنما نے دائی اجل کو لبیک کہا اور آپ کو وسیعت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں